السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا افیشل تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیس ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کو سشاد و عباد رکھے اللہ آپ کے نیک جائز تمنا پوری کرے اللہ آپ کی عمر میں برکت احتفرمائے آج میں عمر میں برکت احتفرمائے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دو واقعات دو ایسی اہم خبریں ان تین دنوں کے اندر ایک پرسو ایک کل اور آج میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں پرسو ہمارے بڑے قریبی ہنیب بھائی جو ہمارے پاس گاؤں کے تھے جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں ہمارے پاس گاؤں کے تھے بڑی محبت رکھتے تھے قسم با خدا اور ان کا ایک ٹھیلہ تھا جس میں وہ کوسمیٹک کا سمان لائے کرتے تھے لیڈیس کا سمان لائے کرتے تھے بیچا کرتے تھے ہماری ماں بہنہ خریدہ کرتی تھی بہت محبت رکھتے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا ہم کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور آج رات جو نکلی ہے رات ہمارے محلے میں ہمارے ایک تاؤں ہیں جن کا نام فاروخ نیتا جی تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا وہ بھی محبت رکھتے تھے جو ہنی بھائی کا انتقال ہوا تھا پڑھ سو سترہ نومبر میں تو وہ شاید بیمار تھے بہت دنوں سے پیٹ میں کچھ پروبلم تھی اللہ رحم فرمائے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے لیکن جو ہمارے محلے میں ہمارے فاروخ نیتا جی جو ہمارے تاؤں لگتے تھے تو وہ ان کا جو انتقال ہویا ان کا تو کوئی بیماری ان کو نہیں تھی اچانک سے ہی میرے عزیزو میں قسم با خدا سچ کہہ رہا ہوں یقین کریں میں کل سے بڑا غمگین ہوں پہلے ہنی بھائی کی خبر ملی پھر ہمارے تاؤں کی خبر ملی تو بہت غمگین ہوں میں میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پتا آج کا کیا ہے جو ہمارے تاؤں کا انتقال ہوا ہے فاروخ نیتا جی کا وہ بلکل درست تھے بلکل ٹھیک تھاک تھے انہوں کوئی بیماری نہیں تھی اچانک ہی ان کے حالات ایسے بنے رات کے بار ایک وجہ کا ٹائم تھا میں آپ سے کیوں بتا رہا ہوں آپ دھیان سے سن لیں میری بات پوری سن لیں اس کے بعد میں چاہے ویڈیو دیکھیں یا نہ دیکھیں آج کا جو کلام ہے وہ بھی رولا دینے والا ہے موت نے مجھ کو بنایا ہے دلہن آج کی رات کل ہے باری تیری کل ہے باری تیری کر سیر چمن آج کی رات یہ کلام ہے اس کو سن کے ضرور جائیں ایک ایک شعر ایسا ہے نا کہ آپ اگر اپنی موت کو یاد کریں گے اور یاد کرنا بھی چاہیے آرموت کو اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے شعر بھائی کا معاملہ تو چل ہی رہا ہے لیکن ہم شعر بھائی کی ساتھ ساتھ روجانہ لوکیشن بتا رہے تھے ان کی ڈیڈ بتا رہے تھے ویز اپ ڈیٹ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن بتائیں گے اس کے بارے میں بھی جب شعر بھائی کا سفر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تب ہی ہم آپ کو شعر بھائی کی لوکیشن بھی صحیح طریقے سے بتائیں گے اور بھی اب جو فیلال جو اپ ڈیٹ ملتی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں تو میرا مطلب کیا ہے ویڈیو بنانے کا جو موت کا معاملہ ہے دیکھئے اچانک سے ہمارے تاؤں انتقال ہو گیا میرے عزیزو کچھ نہیں پتا ہے ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں ہے ابھی میں آپ سے کیا بتاؤں میں یہاں پر بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں سوٹ کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں پتا کیا بتا یہی بیٹھے بیٹھے انتقال ہو جائے کیا بتا آپ کا سنتے سنتے ہی انتقال ہو جائے آپ بلابہ آ جائے موت کا فرشتے موت کے فرشتے آ جائے اور آپ کے روح کبزگر کے لے جائے کچھ کہہ سکتے ہیں اچھا دل پر ہاتھ رکھے بتائیں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں اس بارے میں آپ متفق تو ہے نا کوئی پوری دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کا ہو ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی مذہب کا انسان ہو ہر چیز سے انکار کر سکتا ہے ایک بار کو وہ لیکن موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا میرے عزیزو اسی لیے کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹی کرو گناہوں سے توبہ کرو سچے دل سے توبہ کرو یہ دو خبریں بڑی اہم ہیں جو میں آنا آپ کو بتائی ہیں اور میرے ساتھ کی گزنی تین دن کے اندر اندر دو ایسی اہم ہوتا ہوئی ہیں کہ بڑے ہماری قریبی بڑے عزیز محبت رکھنے والے ہم سے اس دنیا سے چلے گئے جو کل تک ہم سب بات کر رہے تھے نماز میں جگ گئے تھے ہم فاروق نیتا جی ہمیں نماز میں ملے ہم نے ایک محفل میں ناز شریف پڑی پرسو رات پروگرام تھا اس میں ہمارے تاؤ سامنے بیٹھ کے ہمارے ناز سننے تھے اور کل پتہ لگا ان کا انتقال ہو گیا اچھے خانسے بلکل ٹھیک تھاک تھے میرے عزیزو کوئی پریشانی نہیں تھی پتہ نہیں اللہ بہتر جانے کیا ہوا کی بولتی بند ہو گئی ان سے بولا نہیں جا رہا تو انہوں نے اسپطال لے کر گئے اسپطال لے جانے کے بعد میں ڈوکٹروں نے وہاں پر ناپاس کر دیا پھر دلی لے کر گئے دلی سے بھی ناپاس کر دیا پتہ لگا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے میرے عزیزو کوئی بھروسہ نہیں ایک منٹ کا بھروسہ نہیں اسی لئے کہتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں تمہاری طرف سے کسی بھی اپنے مومن بھائی کا دل نہ دکھیں آپ یہ کوشش کریں کہ ایسے بن جاؤ اچھے بن جاؤ اچھے بن جاؤ اچھے بن جاؤ کہ دوسرا دیکھ کے یہ کہے کہ یار یہ ہے مسلمان ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ میں سب کو نہیں کہتا کچھ ایسے ہے کہ یہ کہتے کہ بتاؤ مسلمان ایسا ہو گیا آج کا مسلمان ایسا نہ ہو میرے عزیزو کچھ نہیں پتا یہ ایک منٹ کا بھروسہ نہیں میرے عزیزو ایک منٹ کا بھروسہ نہیں یہ دیکھئے ابھی جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ بولے گھر سے ہم جا رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں بس پندرہ منٹ میں آ رہے ہیں بس ساواش پر تک یا کسی گاؤں کا نام لے کے فلاڈے تک جا رہے ہیں فلا جگہ تک جا رہے ہیں کچھ پتا ہے کہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں ہم نے ہی دیکھا ہے کہ موٹر سائیکل کے آگے پہیے کے نیچے ادھا آیا موٹر سائیکل گری صرف کھمبے میں صرف سڑک میں لگا یا کسی بجلی کے کھمبے میں صرف لگا اور انتقال ہو گیا ایسے واقعات بہت سامنا آئے ہیں ہمارے ہمارے علاقے میں ایسے بہت حادثے ہوئے ہیں کہ موٹر سائیکل پہ سی گر گئی پیچھے لیڈیز بیٹی تھی اور انتقال ہو گیا موٹر سائیکل پہ سے گرنے کے بعد ہی انتقال ہو گیا صرف بہانہ ہوتا ہے میرے عزیزو صرف بہانہ ہوتا ہے آپ لوگ اچھے طریقے سمجھ رہے ہوں گے یہ بہانہ ہوتا ہے اللہ نے جب تک زندگی لکھ دی ہے تب تک آپ کو جینا ہے اس دنیا میں لیکن آپ کا صرف ایک بہانہ ہوتا ہے بیماری کا بہانہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا بہانہ ہوتا ہے اللہ نے جب تک ہماری زندگی لکھ دی ہے ہمیں تب تک ہی جینا ہے میرے عزیزو اس کے بعد میں ہم ایک لمحہ بھی ایک سانس نہیں لے سکتے ہیں میرے عزیزو نہیں لے سکتے تو میرے عزیزو میں آپ سے کیا بتاؤں بس میں بڑا غمگین ہوں میں نے سوچا کہ یہ بات میں آپ لوگ اچھے شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی میرے غم ہے تھوڑا شریک ہو جائیں اور ہو سکے تو گناہوں سے توبہ کر لیں میں سب کو نہیں کہتا اتنے اتنے نیک انسان دنیا میں پڑے ہیں کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں اللہ کے ولی صفت انسان ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا ٹکی پڑی ہے یہ تو اتنے گناہ ہو رہے ہیں اتنا گناہ انسان اتنے گناہ کر رہا جھوٹ سے بلکل نہیں ڈر رہا میرے عزیزو ایسا نہ ہو میرے عزیزو آپ لوگ سدھر جائیں سوڑ جائیں میں سب ہی کو نہیں کہتا اللہ ماشاء اللہ سب بہت اچھے ہیں بہت سچے ہیں لیکن جو جو بھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کون اچھا ہے کون سچا ہے لیکن یہ تو آپ ہی کو معلوم ہے نا اپنے گریوان میں جھاک کر دیکھیں میں بھی اپنے گریوان میں جھاک کر دیکھوں کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں دن کے اجالے میں میں نے کتنے گناہ کیے ہیں رات کے اندھیر میں میں نے کتنے گناہ کیے ہیں یہ اپنے گریوان میں جھاک کر ہم لوگ دیکھیں میرے عزیزو تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے کتنے گناہ کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے دیکھیں ہمارا ایمان ہمارا قیدہ ہے کہ آقا ہماری قبر میں ہماری لحد میں تشریف لائیں گے ایمان ہے نہیں ہمارا یہ ہم سنیوں کا ایمان ہے ہم اہل سنت والوں کا ایمان ہے کہ آقا قبر میں تشریف لائیں گے اور جس کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہوگی یہ میں نے علماء اکرام کی زبانی سنا ہے کہ آقا اس سے مو فیر لیں گے کیونکہ یہ بات آپ کو گوارہ ہوگی کہ آقا ہم سے مو فیر لیں تو ہو سکے تو جن کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے سنت کو آپ کڑوا کڑوا کے نالی میں نہ بہائیں میرے عزیزوں میں اپنے بھائیوں سے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے ابھی زندہ ہو اور دو منٹ کے بعد ہی پتا چلا کہ موت کا پروانہ آگیا نکل کے جا رہے ہیں ناست میں کچھ نہیں پتا میرے عزیزوں تو زیادہ سے زیادہ نیکے اکٹھی کرو سنت رسول اپنے چہرے پر سجاؤ ایک بات گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں سو پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر میرے دل پہ آزمائی بات ہے اگر آپ نے سنت رسول رکھ لی چہرے پر سجا لی انشاءاللہ آپ کی رزق میں بھی دگنی برکت ہوگی اور آپ کی عزت میں بھی دگنا تگنا اضافہ ہوگا میں دعوی سے کہتا ہوں چاہے لکھ کے لیلو مستے آپ ایک بار یہ قدم اٹھائیں اس فیصلے کو انجام دیں اپنے چہرے پر اگر تمہارے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے داڑی نہیں ہے تو سنت رسول کو سجائیں انشاءاللہ اس کی برکتیں اتنی ملیں گے آپ سے سمع لینے جائیں گے میرے عزیزوں اگر میری طرف صاحب کو کوئی کبھی بھی فیس پہنچی ہو جس کسی بھائی کو بھی جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں ماف کر دیں ماف کرنا سیکھیں انسان سے ہی گلتیاں ہوتی ہیں انسان ہی بھیگتا ہے کیونکہ شیطان بھی انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان بھیگاتا رہتا ہے ہر قدم پر انسان کو تو ایک دوسرے کو ماف کریں کسی کے دل میں کسی کے لیے اگر کوئی نقص بھرا ہوا ہے ایک نفرت بھری ہوئی ہے تو اس کو نکال کر اسے ماف کر دیں اسے ماف کرنا سیکھیں کیا پتہ ناراضی میں ہی وہ بندہ دنیا سے چلا جائے تو آپ کیا سوچیں گے یار وہ مستہ ناراض تھا فلا شخص مستہ ناراض تھا اور یار وہ دنیا سے چلا گیا تو میرے عزیزوں آج ویڈیو لمبا ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ہے میں لیکن آپ سے جو باتیں بتا رہا ہوں وہ کام کی باتیں ہیں آپ لوگ اپنے ماف کی عزت کریں ماف کا دل نہ دکھائیں دیکھیں اگر آپ کعبے کے آگے بھی جا کے کعبے میں بھی جا کے پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں پوری زندگی گزار دیں اور کعبہ شریف میں یہ نماز پڑھتے رہے ہیں تو آپ کی اگر ماف آپ کے ناراض ہے تو آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے گی یہ حقیقت بات ہے پہلا اپنے ماف کو راضی کر لو اس کے بعد میں عبادت کرو عبادت بھی کرو ماف کو راضی بھی کرو کسی کا تمہارے طرف سے دل نہ دکھے اپنا حسن اخلاق اتنا اچھا کر لو اپنا اخلاق کہ بس سامنے والا آدمی دیکھیں آپ سے امپریس ہو اور ہی کہیں کہ واہ یہ ہے مسلمان میرے عزیزو میں آپ کو کلام سناتا ہوں اگر آپ کو کلام ہی اچھا لگے تو آپ میرے لئے دعا کریں بالخصوص دعاوں کی درخواست سب ہی مومن مسلمان بھائی بہنوں کے لئے دعا کریں تو میرے عزیزو بس اپنا اخلاق اچھا کر لیں اور شہاب بھائی کا جو میٹر ہے کل جمعہ کی نماز انہوں نے پھر اسی مسجد میں ادا کی اور وہ چل کے گئے اور پھر چل کے واپسی وہیں آفیا کٹسی سکول میں پہنچیں تو ان کا بھی معاملہ چل رہا ان کے لئے بھی دعا کریں اور جو بھائی مکہ مدینہ جانے کے لئے تڑا پر ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں نماز نہ چھوڑے بس نماز نہ چھوڑیں ماباپ کی عزت کریں نماز کا خیال کریں اپنا جو ہے اپنی طرف سے یہ سوچیں کہ میری طرف سے کبھی کسی کا دل نہ دکھے میرے عزیزو بس اتنا چھپ ناقلا کر لیں تو دیکھیں میرے عزیزو آپ کو کلام سنانے کے لئے جا رہا ہوں ایسا کلام ہے یہ کہ موت کی یاد آ جائے گی آپ کو اور یہ تصور رکھیں کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے یہ سوچ کر کہ ہاں ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے اس کلام کو سنیں تو چلی کلام پورا سن کر جائے اگر آپ کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکل گیا نا دل سے اپنے کلام سن لیا الحمدللہ تو ہو سکتا کہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے میرے عزیزو تو چلی دوستو کلام سنتے ہیں موت نے مجھ کو بنایا ہے دلن آج کی راہ موت نے مجھ کو بنایا ہے دلن آج کی راہ موت نے مجھ کو بنایا ہے دلن آج کی راہ کل ہے باری کل ہے باری تیری کر سیر چمن آج کی راہ موت نے مجھ کو بنایا ہے دلن آج کی راہ موت نے مجھ کو بنایا ہے دلن آج کی راہ اتنا اسے یاد رہے ہاں جو بھی نہ لائے مجھے اتنا اسے یاد رہے جو بھی نہ لائے مجھے اتنا اسے یاد رہے جسم چلنی ہے میرا دکھ تا بدن آج کی راہ ہاں جسم چلنی ہے میرا دکھ تا بدن آج کی رات کل ہے باری تیری کر سیر چمن آج کی راہ کل ہے باری تیری کر سیر چمن آج کی راہ موت نے مجھ کو بنایا تیری کر سیر چمن آج کی راہ بیٹا روتا ہے میرا روتی ہے بیٹی میری آہ بیٹا روتا ہے میرا روتی ہے بیٹی میری آہ بیٹا روتا ہے میرا آہ بیٹا روتا ہے میرا روتی ہے بیٹی میری خون کے آہ خون کے آہ خون کے آہ صبح آتی ہے دلہن آج کی راہ خون کے آہ صبح آتی ہے دلہن آج کی راہ کل ہے باری تیری کر سیر چمن آج کی راہ اور میرے بھائی تم اٹھاؤ تو جنازہ میرا ہاں ہاں میرے بھائی تو اٹھاؤ تو جنازہ میرا ہاں میرے بھائی تم اٹھاؤ تو جنازہ میرا اتر کی خوش بوسے مہکا دو کفن آج کی راہ اتر کی خوش بوسے مہکا دو کفن آج کی راہ کل ہے باری تیری کر سیر چمن آج کی راہ اور میری مانے تو مجھے کپڑ بہت پہنائے ہاں میری مانے تو مجھے کپڑ بہت پہنائے ہاں میری مانے تو مجھے ہاں میری مانے تو مجھے کپڑ بہت پہنائے میرے بابل میرے بابل مجھے پہنا دو کفن آج کی راہ میرے بابل مجھے پہنا دو کفن آج کی راہ میرے بابل میرے بابل مجھے پہنا دو کفن آج کی راہ مجھے 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 اپنا آخر تک کلام سنا واقعی موت کی یاد اگر آجائے ایک دل سب کو جانا میرے بھائیوں کوئی نہیں رکنے والا ہے ایسا بن جائے ایسا بن جائے ایسا بن جائے ایسا بن جائے جو پریشان حال ہیں ان کے لئے دعا کریں اور اپنا حسن اخلاق اچھا کریں نماز کا خیال کریں اور ماباپ کی عزت کریں ماباپ کا خیال رکھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کل صبح دس وجہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں